شین شاہِ ذکرِ مسائد مصفرِ غم لناب پیر سید عارف حسین شاہ صاحب بخاری بسم اللہ جی تبرک اللہ سورت فاتح بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم للہ رب العالمین زخمان رحیم مالکی جعومدین یاکا نعبدو و ایاکا نستعین لنصراط المستقیم صراط اللہین انامتا علیہم غیر المغضوب علیہم ملزا علین اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد یا قیم آل محمد عدرکنی فی سبیل اللہ سارے حضرات مل کے صلوات پرو محمد اچھا گل کے محمنہ میں گزارش کرتا اتھے کوئی تارے بجلی آلی بجینے تھے بندنی آمی یا پچھلے اگے تھوڑے تھوڑے اگے ہوگو اگے ہوگو میرے بانی کرو اگے ہو جاؤں سوڑا محول بناو جنیے سوڑے سنندہ اندازے سوڑے انداز نال گنو توڑا ہے مولا توڑا سلامت رکھے وہ جیڑے بندے باہر ٹردے پھر دیں وہ کدھی بھی اندر نہیں آدھے وہ میں قرآن ملہ کر لوں جنہا سننا ہے انہا سننا ہے وہ الحمدللہ سارے سامنے موجود ہو لیکن ایسا حساب رکھو سارے یہ مامان دیاں بچیاں وہ اپنی سائٹ ترامن اور تسی اے ممبر اتھے مجمع دے میں ایک کوئی میز چاہ کے آجامت تانگل بن لی ہے سلوات باواز بلند پڑھو تو اللہ چھے میں امام فرمینے جیڑے مومن سالی ذات تے خلو سے نیتنا آل درود بھیجے اس سے قبر دا عذاب نے یوندہ باواز بلند سلوات اللہ حساب رکھو اللہ حساب رکھو اللہ حساب رکھو میرے بائی شاہ صاحب دے یہ پھوڑی بچائی اسنگو نگاران دی رفتی بار میں سرکار دے در بار چمندور ہوگا تھوڑا یہ ذکر فضائل اور اس سے بعد ذکر مصہب اٹھارہ ہزار آلمین دمشکل کشاہ امام بشماللہ سرکار آرہین اور سرکار دنوکر جس دا نام میشہ میں تھے مار میں اس عظیم مجمن ہوئے کہ فاس تیم ہے کیونکہ مجبوری ہے یہ جا کے مولادی ڈیٹی دے ہو نہیں ورنہ میں ہمیشہ ہی تھے کوئی نہ کوئی شبیب رامد کرانہ ہونا لیکن نہیں ذکر آل محمد اس سارے عظیم جنہاں بہادش پڑھنے ذہنے سے یہ رکھا کرو کہ اے ذکر آل محمد عظیم بندیاں نہ بہت کے آئے کرو پھر او مومن کامیاب ہے اور اس مومن دی دعاوی قبول ہے اے نے بے عارف شاہ اٹھا تھے قبلہ شاہ صاحب ٹھیکے مولا بڑی وڈی عزت رہتی ہے سید بھی ہاں مولا دے پرانا مدہ خانہ لیکن ہر مو سنو ہر مولا دے مدہ خان دی حوصلہ افضائی کرو تاکہ مومن دی نشانی ہے جیڑا مومن دی عظمتن سمجھے میری ساری لنگی ہوگی یہ اچھی اگر اللہ میں ممبر دے کر دا کئی بندے پساند کر دے ان کئی نہیں کر دے لیکن میں کسی دے دار نہیں میں دو دا جیڑا پردہ غیب عزت علی بان کے وے کرے توجہ کرنی ہے آج دسنے کے مولا دے شیعہ دا مقام کی اٹھارہ ہزار آلمین دا مشکل کو شاہ امام میری مولا گئے کہ آرہین میسہ میں تیمار تلوار چاہ کے سرکار دے پچھے پچھے آئے اچانک چو رستہ آیا بادار دا چو رستہ جاندے ہو جیسے چار رستے مل دے ہوں اٹھے آکر امام دے قدم رک گئے تو امام فرمایا میسہ میرے قریبا میسہ میرے قریب آیا مولا فرمایا یہ ویک یہ کیلی شہدت رکھتے یہ پودا ویک آج دے مولا خجور دے جیڑی بندن جیڑی چادرہ والیٹی بیٹھن تے سردی انہوں لگی وہ آرہ شادی گال کی تو سمجھ چکتے سمجھ آئیے نہ علی والے نہ سردی تو دردے نہ گرمی تو این سون جی میں امیرے مکتیار بندے ہاں پڑھا نالے نو چاہی دے کھلر کے پڑھے تے سنن نالا بھی کھلر کے سنن کیونکہ ذکر جو ایسا سنن توجہ کرنے امان تازے ہو جا سن امام فرمائے اے ویک اے پودا کیڑی شاید ہے آج دے مولا خجور دے سرکار فرمائے اے پودا جوان ہو سی اے جو تے تین لٹکایا جا سی تیرے ہاتھ تے پیر کٹے جا سن تیری زبان کٹا کی تی جا سی میں نو پاک ممبر دے کسا میں نہ اے دے چیرے تے کو پریشانی آئی نہ کوئی گھبر آیا آتے سن دے امام دے کلام سن رہے ہے جلے امام فرمایا کہ تیرے تیتنا ظلم ہونے ہک گال کی تیس کروالا گامشا دے شریف مومنو پاکستان دے مجموع دے ہار علاقے دے مومن موجود ہو انہیں ویکیا دے مولا میرا جرم سرکار فرمایا میری محبت بس جی میں کھلو تا اے پھائیں زمین دے انہیں بیٹھ گیا امام دے قدمہ دے حتلا کیا دے حسنین جیمنی زمانے دے امامیں کائنات دے وارثیں اے ہونے امر کرے خجور دے پوزہ جوانو وے تیرہ فرمان سچا ہو جاؤ بسم اللہ بسم اللہ تو سجیئے سن سو میں پڑ ساں انشاءاللہ میں ذکر نو قرآن کر کے پرداؤں میں اے وی توان میں ڈاس روان میں آرہ حسین شاہ علا لعلان گال پیا کرداؤں میں آل محمد نو آیت نال منداؤں روایت نال نہیں روایت لکھنا لے کئی کوریان کئی کمینیان جیڑے آل محمد دے خلاف لکھ دے رہے جیڑا بندہ آیت نال آل محمد نو مندے او عظمت نال سن رہے نال ریاکار ہن دے خلاف ہاں جیڑا ریاکار پڑھا نال ہوئے جیڑے ریاکار سنن آلے ہون میں انہ دے خلاف ہاں ہون نا دی کوئی عبادت قابل قبول نہیں جیڑے مخلص ہو کے سنن او مولا دے دروازے تے انج ویسن سرکھ روح ہو کے توجہ کرنی ہے توجہ میں بڑا قیمتی جملہ آکھ رہاں اگل آکھ کے کائنات دا امیر امام گھر چلے گئے کون میسہ میں تیمان ارام کوئی بے چین ہو گیا گھر آیا اپنی بیوی نواد ہے تو ہی اہلین ولی اللہ پردی کہ تینو آگے پتہ ہے میں مولا دا خالص نہ کرا میرے اتنے بڑے مقدر ہیں کہ میرے جنگ کہیں دے مقدر ہو بھی نہیں سکتے کائنات دا امیر امام کے لگے تھے میری دکان تے آکے میں نو ملے آیا 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 تک کی بلا توجہ کرنی ہے ہاں دا جلدی کر میں نو مشک چاہ دے فکر مشک دی کیلئے ضرورت تن پہ گئی ہاں دے پانی چاہی دے ایک اچھا پاک جنگ کپڑا مندے اس عورت نے کوئی ہی گل تقرار نہیں کیتا انہوں پتہ ہی خالص ہے آیا آیا اللہ سلامت رکھی سمجھے سیں مشک وی چاہ دیتی کپڑا وی چاہ دیتا میں ان لمبہ نہ کرنے کیونکہ کافی مولاد مدہ خان پرنے لیں لیکن ہی نہیں ہر مقرر نو آپ ساں سونی ڈیوٹی دے ہو بانی نو راضی رکھو آل محمد نو راضی رکھو جیرے سلن آئین اور نکل دعا لگو ہاتھ لاکے بھجن آلی ضرورت گالی کوئی نہیں جیرے اندہ مقرر میں پساندی نہیں تھے جیرے چپ کر کے باوے وہ بھی مومن پساند نہیں کیونکہ انی بیٹھا کر مولا امیر دا فرمانے جیدہ چیرہ غلاب آر کھل جاوے وہ گھر جاکے اپنی ماہ دا شکریہ دا کرے بسم اللہ بسم اللہ اس سونے مجمع چپنن سوابے اور بڑا مزہ آنا پہ کیونکہ اسم ویسے ہی کسرت دیکائل نہیں بابا شاہ جی اسم کسرت دیکائل نہیں کلل دیکائل آن ایک پاسے نو لاکھ آئی ایک پاسے ترہتر آئی نو لاکھ نسٹ و نابوت ہو گیا پھر نار و سکر ہو گیا ترہتر تھے آج بھی درود ہے کل بھی درود ہے پھر پرانے بزرگ آزیں ہوں کام ہوں ہیں کام ذار فرنا ہوں ہیں سمجھائیے نا میں عظیم بچیاں نے سامنے بزرگاں نے سامنے اپنی اماماں بچیاں نے سامنے پڑھتا پیاں جی میواری نال پڑھ لیاں ایک دوسرے نال پیار پیدا کرو اتھے اگر مومن ہو تا باہر بھی مومن ہوگو اگر سرکانتے جاؤ تو یا جتھے بھی جاؤ اتھے ہی مومن نظر آؤ تاکہ کوئی مومن کسی تکلیف ہی چھے موبیل جو تیرے ہاتھ ہی چھے پتہ کر لے کیا رہ مومن تکلیف ہی چھے وہ جو تے چھاں من جاؤ جنابِ امیر تیرے تے راضی ہو سی جیڑا کسی مومن مدد نہیں کر سکتا وہ باہر میں عراق چھوڑ جاوے تھے باہر میں مدینے اُدھا کوئی فائدہ نہیں فائدہ اسے دے جیڑا لہورت رہ کے آلِ محمد انہوں راضی کرے اللہ و اکبر یا رسول اللہ باس میرے بھائی میسہ میں تے مار ٹرہ اسے جگہ تے آیا جتے کھجور دا پوز آئی بندیاں بیکھے آپ کٹھے ہو گئے آنکھن لگے یہ اپنے پیر نہ لائے تے ہون پھر ایک مشک پانی دی ایک کپڑا قریب آکے بہ گیا اسے پودے دے وچوں جیڑے گلت بھوٹے ان کٹ کے بار پر سٹھ لے تے اس کپڑے نال اس کھجور دے پتریں انہوں سافی کردہ بیٹھے تے پانی دے کے آدھا بیٹھے جلدی جوان ہو جو میرے امام دا فرمان سچا ہو جائے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے میں بیلکل جلدی بابا شاہ جی مولا پر دنگی رکھے سارے بھائیوں بزرگوں آج اس اس فضائل دے وی تھی کہ ایسا جملہ میں بیان کرنا ہے یہ ہر ذاکر پڑے ہر مولد مداخان یہ جملہ پڑے لیکن جلدہ آخری جملہ میں پڑھنا ہے میں ہی کدی نہیں پڑھا نہ کسی مداخان پڑھے آئی پرانے بزرگان دی یاد تعدہ کرنی ہے باب سید علی شاہ دا یہ جملہ ہے جنہاں کبران پڑیا جنہاں زاکری سکھائی ہے میں جنہاں کم فرانی کتاب ہے فرانی کتاب نہیں بزرگان دی یاد تعدہ انہاں بزرگان ہے جملہ پڑھائی جس طرح میرے طرح پہنچا تھے آج میں اس عظیم مجمعت بیان کرنا ہے توجہ رکھنی وقت گزر گیا وہ ٹائم آگیا خجود درخت جوان ہویا ابن زیاد ملہ انتختے آگئے توجہ آج ایک ایسی مہنگل کرنی ہے جیلے موالی تھے حلالی تھے بیٹھو تو دے ہاں ٹھاروائی نہیں دشمن ڈا بیڑا گھرک ہو جاؤں ہے آج یہیں ابن زیاد نے حکم دیتا کہ میسہ میں تمار دا داخلہ مسجدش بند کر دو چو کر گئے ہونا بندے بول پہونا کہ وجہ اوہی کلمہ رسول دا پڑھ دے تو ہی پڑھ دیں تی پھر مسجدش نجاون ڈا کے مقصد پابندی کیوں لائی اسا کہ اسانو من دے ہو تو پھر ولا کے کر دے ہو اساں اوہ لوگا اساں بودھنو آکے تو اساں جمعہ بنا لے اے بودھنو جمعہ بنا نہ لے انہاں آکے ابن زیاد ملہ انہاں دے توانو نہیں پتا کیوں مفصدی تھی حرکت کیری کر دے جو ہی مفصدی داخل ہوں دے تو وہ دے یا علی لہذا میں نوے مندور نہیں یا علی علی دے نارے مار دے مفصدش علی علی کر دے تک کربلا گام شاہ دے عظیم مومنہ جملہ پہ پڑھ دے سادات غیر سادات تک من نہ پو گیا اس گلنو بھا میں آجدہ ابن زیاد ہووے بھا میں کلدہ ہووے جیڑا مفصدش علی علی کرن تو من نہ کرے ہو ابن زیاد ہے جیڑا علی علی کرے ہو مل سمیتے مارے یا علی نہیں نہیں ہولے نارا مارو متہ کوئی رپورٹ لکھ لے نارا بڑا ڈھلہ پہ مار دو یا علی اسے نام دا صدقاتہ ساں جین دے ہیں ہر دشمن نال ساری ٹکری ایلین ولی اللہ تو ورنہ نولا کی کلمہ پڑھ دا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تیرہتر کے پڑھ دا ہے یہ گلن کوئی کسے انہوں اساں چڑھاونا واستے نہیں کر رہے حقائق بیان کر رہے ہیں اگر کہنے ترہا دے کھڑا ہو کے گال کرے جواب نہ دے میں سیدی نہیں کیا ناؤ لکھی چو میں نے بکھا دے کوئی ہندو ہن سیکھن انگریز ہن الہاج حافظِ قرآن تیرہتر کیلہ تلمہ پڑھ دائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اہلین ولی اللہ تپاک لگیا کربلا دی جنگ مومنٹ مسلمان دی جنگ ہے فیرس کمینے نے حکم لیتا کہ جلدی کرو اصلا آپنا مشن پورا کریے میشن منو گرفتار کر کے لے آو امان رسول ایک حقیقت کا لے اگر کسی بندے نو پتہ لگ جاوے کہ پولیس نے میں نو پکڑنا ہے وہ گھار رہ سی یا نس جہ سی لیکن نس سی ہو جی لے چور ہو سی پتہ نہیں آج میں بہن سردی لگی رضائیں لے کے آیا ہوا توجہ کرنی ہے ملائے علید نشی آو جن چور ہمیشہ نس دے ساد نہیں یہ سپاہی وزے لبزن یا ابن زیاد ویکھے تمی سمیت تے مار دربارے اپنی دمیواری نال پڑ ساں اور ایسا جملہ ہے کہ ہاں ٹھار جامن اس کمینی دی نگاہ پہ یاکھن لگا مہتتن لبزا ودا تو تو میرے دربارے ساکے کمینہ میں کوئی چور ہاں آیا 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 سرگار میسے میں تے مار دیکھ کے فرمے دیں اسے دن دے تا میں انتظار چاہوں کہ اے دن کدھا آسی تے میں کدھا اے وقت بے ساں تے میرے امام دا فرمان سچا ہو سی سبحان اللہ ایسا شیعہ ہونا چاہیڑا ہے ایسا شیعہ توجہ کرنی ہے یہ ویڈیو آیا اپنا کام کر دے رہا سن میرا جملہ بہن بڑا قیمتی ہے جہاں میں اپنی عظیم قوم بچیاں تے بزرگان تے سامنے بیان کر رہے ہیں اس کمینے نے حکم لیتا انہوں اس جگہ تے لٹکا دے ہو انہ کمینہ ہاتھ بدے پیر بدے میشہ میں تے مار اسے کھجور دے درکس نہ لینا بان لیتا ایک کمینہ لے کے آج ہے آج جسا تیرے تے بڑے ظلم کرنے اور توں سارے کل مافی منگنی ہے ویک کیا دے واہ کتہ ساری زندگی انتدار کر دے رہا فیٹتہ ہیں کتہ انہوں تلام کر رہا سلام صرف مولا علیہ نوے اساں کہے جلاد انہوں ویک کیا دے دا سجا ہاتھ کٹ دے ہو ہائے ہائے میں آکھیں تُسنا سون لے سجا ہاتھ جس دا کٹی جاوے خون نہیں آندہ دردی بڑی ہوندی ہاتھ کٹی کے زمین تے گیا ایک کمینہ سمجھا ہے کہ ہون گڑ گڑا کے مافی منگ سی تے اکسی میں نو ماف کر دے یا جوں یہ اس نگاہ کی تی تے جنابے میسہ میں تے مار دا چیزا بھی ہو رہا ہی مسکر آ رہے تھے خوش ہو کے ویک کے پیادے مولا تیرے تُس سد کے جاوان تیرے بچے ہیں دیو سد کے جاوان اوہ کمینہ ویک کیا دے میں تیرا ہاتھ کٹے ہے تُم خوش ہونے اس آگے تینک کٹے ہیں میرے امام دا فرمان سچا ہوگے بسم اللہ بس انہوں مقتصر پر کرنا وقت نہیں اتنا دوسرا ہاتھ کٹا زمین تے گیا اس کمینے آخا ہاں ہاں میں جاننا کہ تیرے امام دا فرمانے لیکن ہک فرمان تیرے امام دا میں پورا نہیں ہوں مرنے میں ماں میں توں جو مردی کارلے میسے مطمئر ہوئے کہ ادھے کائنات ختم ہو سکتی زمین اسمان تبدیل ہو سکتا ہے لیکن امام دا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا وہ ادھے پھر زور لائے لکھ سکتا ہے زور نہیں میں لانا میں تنسکنٹج منع لینے تاہم میری زبان کٹا کرنی آئے 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 میرے پہتا جلدی کار یہ پہلے آکے کام کی تو یا لیٹ میں ناشتے کر دا رہے ہوسے سلوات با وادے بلند پڑھو دیکھو میں نہیں توجہ کرو نہ بھی ہوئے میں تصویر دی ضرورت نہیں میں اس کیم کی ٹیم دا حساس ہے کیونکہ سوا یارہین یارویں امام دا ٹیم ہے پھر بارہ وچی تا بارہ وچی تا بارہ امام دا ٹیم ہوسی اسے ترہ بارہ دا نظام چلدہ رہا سی کورے دا کورا نمبر نے آپنیاں گھڑیاں بیکھلے اللہ نظام بارہ تا رکھ چھڑے میں چاندہ میں مجلس جنت بنا کے جاوہاں یڑا میرے بعد میرا عزیز میرا بزرگ کوئی بھی اٹھے اوکھا نہ ہوئے مجلس جنت بان جاوے توجہ کرنی ہے توجہ دوسرا ہاتھ ہی کتی گیا اس کمی نے آکھا ہون میں تیری زبان کتا نہیں کرنی ہون میں سیدوں کے پیادا جیڑا ہون نہ بولے سی وہ جماندروں نہیں بولے دا سمجھ آئیے کہ جہنے دلیج علی وصد ہے اس ضرور بولے رہے ہیں اہلی علی تو کرنے کرولا گامشاہ ہے کوئی عام جگہ نہیں منظوری علی جگہ ہے توجہ کریں توجہ اس بے غیرت نے آکھا میں تیری زبان کتا نہیں کرنی اچانک میسہ میں تے مار انہیں بیک کے دے سون لاؤ لوگو بڑا مجمع آئی بڑے بڑے باہر دے ملک دے بندے آئے ہیں ہن کرسیاں تے بیٹھے ہیں میسہ میں تے مار بیک کے دے توانا جی کے نمی گالدس ہوں ایجھے چار بندے میرے سامنے کرسی تے بیٹھے ہیں اے پکے حرامی ہیں حرامی نام آئے اوٹھے تے بڑے بگڑ گئے انہاں کہی نوکہ نہیں پتا لگی ابن زیاد کو لوا ہے سکر کمینا تن شرم نہیں آن دی یا اس گالدس تینوں پتائی یا سانوں پتائی ہمیشہ حرامی انہوں حرامی انہوں پتہ ہوں دے نہیں 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 اساکہ میں انہوں پیدا کرنا لگی میں انہوں نہیں دسیا اساکہ پھر ایک انہیں بھولیں دے اساکہ انہیں بھولیں دے یہ سمجھ ہی نہیں یہاں دی دالنگ کٹ دے نراض ہوں دے دربار چھٹ کے ٹور گئے ابن زیاد کالا پیلا ہویا کمینا بڑا خصے چاہے اساکہ میرے مہمانہ نال تو ہی حرکت کی تھی اساکہ مہمان تھا نا نوتا حرامیان ہائے 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 واہ ستھارے سنن تو اس حد کے میرے بھائی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ایمان تعالیٰ تعدہ کرنے میں جس جملے دا میں وعدہ کی تے باب سید علی شاہ بھائی پڑھے آئی اور میں گنگار تہی ہو فکر پہنچیں کسی بذرکل نوٹ کی تے جہے توانے سنا رہے ہیں میں ایسا جملہ پڑھن لگا جس جنال جتے جتے میری نگاہ جان دی پہ یہ مومن بیٹھیں جہے علی علی نہ کریں تا پھر بکھر آ لے دے پڑھن دا فیدہ کیا جا جتے جتے بیٹھے ہو بڑے غور نال سننا ہے اس کمینیا کا میں تیرے تے ہور ظلم کر سا سکت ظلم دی گال باہ دیکھے پہلے آپنی گال سننا ہے باہ سے یہ بولن لگا تے میسے میں تے مارا دے جہے رہا میں ساری جنگی حکراز میں سینے دفن کیتی رہا اگر میں اپنے امام دے باز آ رہا ہے تے گلی ہے تے مفتد تے مولا دے ذکر کر دا رہا مولا دی مداخانی کر دا رہا آج میں ایڈے بارے ایسی گل سانسالہ مجمع حیران ہو گنے ایک کمینہ مو دے بار زمین تے جٹھا تے آکھر لگا اور کیپ آئے دےو میرے نوکروں اور جلا دو جلدی زبان کٹا کرو مطا میرے پیو دے بارے ڈافٹ ہو لے نہیں نہیں اتھت ہر لاکر پر دا رہے اے ہی انڈ کہ زبان کٹا ہو گئی بابا دعا کریں جملہ ہونا سناؤن لگ گئیں جلے وعدہ کی تو اچانک نگاہ کی تی انہ کمینیاں تا میسم غیب باب سہد علی شہادہ جملہ میسم غیب زمین تے بیکیا تا ہاتھ کوئی نہیں یہ رہا گام شاہ بھائکے نہیں بلیندہ تا فیرو دا کیا نا فیدہ تے آنا دا زمین تے ہاتھ بیکے تا غیب زبان غیب پورے دا پورا میسم غیب ایک کمینہ بگڑ کے دربارے دورن لگ گیا تا آخہ سانو حرامی بنا کے کدھے نکل گیا سانو حرامی بنا کے پتہ نہیں کدھے نکل گیا جا کے پتہ کرو ایک سنتری دوردہ آیا اسا کہ کیوں چیخو پکار لائی ہوئی کیا وجہ ہے کہنو لبزیں آدم میسم غیب ہو گیا ہے سانو حرامی بنا کے اسا کہ ہیں تا توں حرامی آخری جملہ سنو آخری بات جتے جتے کوئی بیٹھے آرہ حسین شاہ وعدہ کی تے ایسا جملہ سنا ما ایک بندہ ویک کیا دے ہوئی بنے جیاد کیوں مجھارتہ پہنے کہنو بدہ لبزیں آمیتنو لبزیں میں اکھی نال چوک بداہتے بیکھایا دنیا نوکٹھا کر کے آجا وجہے علی حق کے یا علی مشکل قجا علی تیرے دشمن تل لانت بے آج یہ ستارہ محرم میرا دل چاندہ ہے میں علی دی 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 پہلی پیش سناؤں بڑا مندور مقامیں آج دن آل جیڑا بھی پڑھے انہوں رنگ لگ دے یہ ذکر جو سونے ہاں دے واہو مسلمان آدھن شیئر روندن تیرے لگا جو کچھ نہیں تیریاں دییاں تک گھارچ بیٹھنیاں رہیاں رول گئیاں تک علی دیاں دیاں کوفہ شارج دو دفعہ علی دی آئیے پہلے وسطے ویلے آئی سمجھ آئی نہیں جرمی آئی جو رسول دیا نواسیاں رسول دیا اولاد آئی غور کیرہ جرم آئی جرم کیرہ آئی اگر اے بادار اتنانیاں تُو ہیوان ہو کے مر جاوے آئی توجہ کرنی ہے توجہ پہلے آئی کئی کئی بانیاں کتار بنا کے آنیاں تے امام فرمندین راش نکرو متہ میری دھی گھبرا بنی چتکی ہو بنی سارے سمجھدار ویٹھے ہو سارے ازادار ہو سوال کرنا سیدو کے شام زیادہ مسائبین یا کوفہ جاوے پہلو شام زیادہ بی بی شام زیادہ چاہیے تا نہیں آکھا جی شام تو غرق ہو ونیاں تیرے شعر اتنانی ہوگا وجہ کس بغیرت نے اعلان کرایا ہے کہ میری باغی نال جانگائی لیکن جنا کوفہ آئیے انہیں پچھے اس پہلی تفا سجاد بچرہ کیرہ نگری ہے اما کوفہ اوہ کوفہ جتے میں شاہیاں کر دی رہی ہوں اٹھائیں بی بی کھڑو کے کوفہ تو غرق ہوگا ونیاں تیرے شعر اچ میں قدم نہ رکھا بسم اللہ اللہ سلامت رکھی مارفدہ رومانہ سواب ہے اے جیڑا اٹھیں گے ماتم یا بندے ہنے ٹھیک ہے اپنا ایمان ہے لیکن مارفدہ جیڑا روندہ ہے سمجھ کے روندہ ہے میں عظیم مجمد پہ پردان شیعہ نے حیدر کرارت پہ پردان آج ستارہ محرم ہیں متنہ سمجھیں دعویدی ڈھلدی دیگر محرم ختم ہو گیا تو بات چپ ہو گئی نہیں اصل محرم ہونے شروع ہوئی اصل محرم ہونے اوکھ ہے اس سینڈ محرم ہے جیڑی بادار ہے اس کو سنیں جس آقا زادی بادار ہے جس خطبے پڑھنے میں پاک ممبر دی قسمیں اوہ بادار دا پہلا مور آیا جس دے بارے بابے دسیا بس پہلا مور آیا بادار دا کوشش کریں نا اپنے انداز اتن تھوڑا جن سنالما طاقت نہیں پڑھن دی اصل پڑھ پڑھ تھک پہیا تسی سن سن تھک پہو نہیں تھکیا علی دیا دیا اور قربان ہو جاوہا آوے کھو میں ایسا جملہ سننے دا پہا تاریخ دا جملہ ہے کربلاتو کوفہ کتنا پنجتالی میل بابا سجاد شاہ سے کربلاتو کوفہ پنجتالی میل اس پنجتالی میل دے ایریے چاگر کوئی زوار بیٹھا تھا گواہی دے وے چھوٹیاں چھوٹیاں کبرن اچھے بندہ ماتم کردہ ہے روندہ ہے وجہ پچھو آرے بسین سے آئے کبرن کین اصول ہے زمانے دا جدا کوئی سوار سواری تے سوار ہوئے چاہے ماں ہوئے یا پیو ہوئے تی بچے نالو منتا ماما بچے انہوں پکڑ ماننیا کہ کوئی بچہ جھانڈ نہ منیے لے نہ منیے میں امان نہ لسو علی دیا دیا جو ماملہ تے سوارا تے بچے انہوں کیوں نے پکڑیا بس اس تو زیادہ ساڑا رومان ڈہور کیلہ جملہ ہے ہاتھ پاہ باندن بچے انہیں ماما دے دامن پکڑے ہویا بشم اللہ بشم اللہ آخر جملہ پارکے ممبر پہ چھوڑے نا تے جے لے بچے انہیں ہتھاں دے طاقت ختم ہوئے آنا تے ایمیں ویکھنا ماما نہیں اممہ افسا جن دے پایاں بی بی امین کر کے آکھونا اللہ دے حوالے سارا واس نہیں لگتا تے غیرت من ممنا کوفہ دے بادار دے پہلا موڑ جناب شکینہ انہیں پھوپری دے سامنے آئی آدھی اے پھوپری اممہ توں سادے کلوگا دی دی ہے تے وعدہ کی تائی جنہ کوفر دے بادار آسی میں پانی دے سا بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام میری سینڈی آواز آنڈی فکر نہ کر میں سادے کلوگا دی دیاں جی میں وعدہ کی ٹمتن و پانی ضرور مل سی اللہ مان اس سے بادار کوٹے دی چھاتے کافی مفتورہ ہیں کہیں پتھر چاہے ہوئے ہیں ہائے ہیک ایسی مفتورے جدا نام امہ حبیبہ لکھیا یہ سینڈی مریض نہیں ہے سینڈی نوک کرے یہ حافظ قرآن ہے یہ سینڈی نوحافظ بنا جائے جلدی دے نا دھوڑیے گھارے چاہیے جام پانی دہ بھرے میں کہتن واقع عبادت میں کرنی ہے میرے آواز نہیں بکھنا جام پانی دہ بھر کے لگی آئیے میری سینڈ ماسومہ دے سامنے آدھی ماسومہ پانی پی سینڈی آواز آدھی یہ پہلے اجرت مانگ آئے آئے نہیں سمجھا کو بندہ بی بی آدھی سالے تیسد کا حرام ہے اجرت مانگ لے کے آدھی میں آم مفتور نہیں میں مدینہ لے سیدہ دینوں کر میں آلی دی وڈی دی دینوں کرام بی بی رنے دیکھ کے آدھی نہیں اجرت مانگ آدھی میں اجرت مانگ ساتھ اونڈے تھے سینڈی آواز آدھ یہ خیال نال مانگ مدینہ نہیں کوفہ میرے بھیرا مارے گئے میرا بابا ماریا گئے میں کلی ہو گئی صدقے ہو جاہاں مک گئی مجلس غیرت مانگ مومن آدھی جیڑی اجرت میں مگنی تُو دے سکتی میں دو دعائیں مگ آمین تُو آمین آکھیں کیونکہ اللہ دا فرمان کوئی یتیم بچہ ہوئے اوڈی دعا جلدی مستجاب دیئے تُو کہہ دن ہوئی ہے تُو یتیم اللہ جو بے پرواہ لاؤر آلے سینڈہ دی مانگ دعا کیلی دعا مگنی دیکھ اجرت میری پہلی دعا میرا جنت اچھ مقام ہوئے جناب شکی نہ روکے آدھی آج میں کسے لابتے تیری منت کی تھی نہیں تُو سوندھا میں پڑھ دا ساں بی بی آدھی آج چپ کر گئی آدھی میری دوسری دعا پہلی دعا قبول ہوئے نہ ہوئے میری دوسری دعا ایسی او خالی نہ جاوے منو علی دی وڈی دی 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 آردھو ہوئے آئے آئے دوایت کر دی میں نال تُری میں نٹھے معصومہ آب پانی نہیں پیتا اُتھے آئیے جتھے چویس سال دعیف کہ دیا ایسی ایسی پتھری لے سفر کر کے آوے آو دے زنجیر گرم ہوگنینا میں دیکھا تمہا پینی آئے جاؤں دے زنجیر چھنڈے کریں ان یہ ترپیہ تدھے کے آدھی میں سوال کرنیا جیڑا کہہ دی رکوئی چہتے رکے لگ دے بی بی آدھی ہے میرا بیرے نام سجا دے سے ترپیہ ترو کہہ دی جیڑا نال کہہ دی کہہ دے بڑا کہہ دی کمر صدی کرنے چھوٹے دی آوازان دیے کمر صدی نہ کرو میرا گریب آبا میری اتلیاں پٹی وینین صدقی ہو بن جاؤں رو کے سینہ دیئے میرا بھتری جناب محمد باکھرے سے موک گئی ہے مجلس دیکھنا میں نہیں آخری جملہ پہ پڑھ دا ہوں اچانک نگاہ پہ اس پاک شائن سے آدھی ہے بی بی کاؤں نے تیری کے لگ دیئے جناب سکینہ چپ کی تیہ تے رو کے دیئے پھوپی امہ دس چھوڑا بی بی آدھی ہے ضرور دس ہون موکہ نہ دسیں تے سمار ونڈے ہیں انہیں میری سین سکینہ رو کے دیئے میری پھوپی نام زینب سائے جے زینب دنا میں جلدی جنال گھار آئیے جہاں ایمیں قرآن چاہا کے آدھیاں دی اللہ دی پاک کلام انہوں والا یاد ہے جناب میں سائیں قرآن پہ پڑھ دیا میری سینڈ گزر ہو یائی تے ہتھوں پرواز کر کے سینڈی زلدی گواہی دیتی آئی میں پوچھ دییاں ایک کیری زینب ہے آئے آئے اس والے قرآن ہتھوں پرواز کیتے سینڈے آتو پازوں سینڈے معمل دے آتو پازوں تواب شروع کیتے قرآن ہر ستری چو آواز آنڈی امہیں ابھی بہ تیری سینڈ رول گئی جی میں کھلو تی آئی زمین تے جتھیے بے ہوش ہو گئیے نوکرانیاں تلیاں ملیاں آدھیا سینڈ جہنڈہ آب آدھیاں پھر آؤوے اوہ بہنہ کینے بہت آنا چرول گئی نہیں کچھے گیا بات سینہ دیت سارے ترگائیں اوڈے گھوڑے دیت گردنال میرے دیت سارے ترپیت لگیا یہ دیکھ کہ آدھی ہر شہید تے سلام سوائے گا دیتے مولا دسار ترپیہ آدھاں نے منو سلام دے کابل نہیں ہے سمجھا آدھیے تیرے تے اللہ ہی درود بجھے میں یہ کو جا دیاں تون جیناں میں علی دیاں 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 قید کی میں ہوئیاں آوازن جی امہ ابیبہ بھیڑ بھیڑا دی چپ کھا گئی ہے ہائے ہائے ہونوی جادت تڑھے میں پوچھاں کہ نیاں بھینا بہداراں تردیاں باش 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 بشم اللہ ماتم کرنا لے مولا فردی زندگی رکھے میں مکاونہ تنگم مگ یہ بہدار آگے دربار ایک کتہ اب نے دیاں دیاں دے آدھے کے آدھے کے آدھے کوئی شیعہ ہے آئے ہائے ہک ملان دے کے آدھے دربار شیعہ کوئی نہیں تیرے زندہ نے اس سے بھوہ وڈہ شیعہ کہے دے وانجنو لے آہ تے جیڑی گل کرنی کھا لے زندہ نے تو جناب مختیانو لے آئے کڑیاں دھچھنکار کہیں سنے لی دیدھی میری سینڈی آواز آدھی اممہ دعا مانگ میں مار ونیا آدھی علی جی مران دعا دعا کیوں مانگ دیئے آدھی اممہ انصاف کر برا مختیار آگئے میرے سار سے چادر کوئی نہیں صدقے ونیاں صدقے ونیاں مولا سلامت رکھئی بھائی مگ گئی بات آخری گل کرنا چاہاں کمینا دے مختیار میں نو سلام کر آدھے تیرے تیرے لانت بھی دینا ہے سلام حسین ابن علی وافتے تیرے وافتے نہیں آدھے آج میں جت گیا کوئی شہ مانگ میں دے وانڈے کمینا تیری خوشی میری بربادی لیکن تم کے تاندھے آدھے کوئی تا مانگ آدھے یہ کچھ مانگنا ہینا ہی زندیرہ نال بہت بھائی جیرے سننالے بیٹھو ہینا ہی زندیرہ نال میں نو اراک بھیج لے میں سننے ہی میرا امام آیا ہو ہے میں امام دی دیارت کرتا جیرے ہون تا ہی نہیں دنے دعوت پہ دینا ایک کمینا دے پاند کیوں کرتا ہے میں تنوں تیرا امام اتھائیں تر بارش میں لاما او جنہ دے مذہبت ماتم بازے بے او غیرت من ممنہ او تاس دی تلوی پوری آئی تلوی پوری تتا چاہیت چادر ہٹائیت آدھے ہی تیرا پیر حسین جناب مختیار ہی میں آیا جی میں جھیک دو پانی آن دے سار چاہ کی آدھے کتھر آئے خدا ڈاستو کاؤنے سیدی آوازہ دی مختیار کی میں مدی نبضی آئی آدھے میرا مولا باتوں میں ماریا گیاں آئے ہیں اومین دیکھ کے آدم میں ہرکنوں برباد کرلے ساں نارا تکبیر بلاند کی تا جنجیر ترور کے زمین تا بن پھائن اک کمینے کو تلوڑ لیا سا آلے اے بن زیاد نے پہنچاے اور سایں جناب مختیار ددامان چاد پاک یادن چاہتے جنگ نہ کر آجے کون میں نو دربار چاہتے سدھے نالا میں نو چاہتے سدھے تے سجاد سدھے آجے میں نو چاہتے سدھے تے علی اکبر سدھے آجے میں نو سنجار میں حسین ڈا بیمار پتر سجادا انہیں موت ماتم کر کے تو ہی قید ہو گیاں سیادہ دے کند کرون میں کلنا میری پوپی رینب ماشاءاللہ حضرات محترم یہ تھے مصورِ غم جناب سید عارف حسین شاہ صاحب بھکر والے روتی آنکھوں سے دعا مانگے جتنے مریض ہیں خالق ان کو صحت کاملہ و آجل آتا فرمائے حضرات محترم سید نسیم عباس نکوی سید سلیم عباس نکوی اور ان کے برادران کے زیرے تمام یہ سولم اور سترہ محرم گربلا گامشاہ میں دو سو اٹھاون تابوت کے نام سے ہر سال مجلس عزا ہوتی ہے جس سے پاکستان کے نوار خطبہ اور زاکرین خطاب فرماتے ہیں اور پھر زیارات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے آپ تشریف لا رہے ہیں جناب موسیقی موسیقی